کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں عبد الرحمن صاحب سوال پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی شخص آشورہ کے دو روزے کے بجائے صرف ایک ہی روزہ رکھ لے تو اس صورت کے اندر کیا اس نے صحیح کیا اس کو ثواب ملے گا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بھائی جو استمنہ کا اظہار فرمایا تھا کہ یہود سے مشابیت نہ ہو اس وجہ سے دو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا تو دو روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود کی مشابیت سے بچھ لے اب اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کسی وجہ سے نہ بھی ہو جانبوچ کر کے بھی صحیح کوئی شخص جانبوچ کر کے یا کسی مجبوری کی وجہ سے ایک ہی روزہ رکھ لے تو مجبوری والی تو خیر بہرحال بات ایک علاقی ہے اللہ تعالی دلوں کے حال سے واقف ہے نیتوں سے واقف ہے لیکن اگر کوئی شخص جانبوچ کر کے ایک روزہ رکھتا ہے اور پھر دوسرا روزہ اس کے ساتھ نہیں ملاتا تو علامہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا روزہ ادا ہو گیا لیکن یہ روزہ اس کا مکروح ہو گا یعنی کہ ثواب روزہ رکھنے کا اگرچہ مل جائے گا لیکن کیونکہ یہود سے مشابیت ہو گئی تو اس مشابیت کی وجہ سے یہ روزہ بھی اس کا مکروح ہو گیا اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ہم جائز کاموں میں ثواب کے کاموں میں بھی یہود سے مشابیت کرے نماز روزہ میں بھی ان سے مشابیت سے بچایا گیا تو جب جائز کاموں سے ان چیزوں سے روکا گیا ان کی مشابیت سے روکا گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناجائز کاموں سے ان سے مشابیت ہوگے تو کتنا خطرناک معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو عقل دیں عقل سلیم دیں اور پروردگار ان باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب کرنا ہے